نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا وہ چاہتا تو ہمیں کسی جانور کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن اس نے ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا اور ہمیں ترہا ترہا کی نعمتوں سے نوازا ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جس کی وجہ سے ہم جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں وہ زبان کی نعمت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اس خاص نعمت کا کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان بہت رحمت والی حسدی جس نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا یوں تو تمام زیرو تمام جانور کسی نہ کسی طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں مختلف قسم کی آوازیں نکال کر اپنے احساسات اپنے دوسرے ہمجنسوں تک پہنچاتے ہیں لیکن ان کی آوازوں اور انسان کی آواز میں ان کی گفتگو اور انسان کی گفتگو میں بہت بڑا فرق ہے دوسرے جانوروں کے پاس انسان سے بڑھ کر کچھ قوتیں ہو سکتی ہیں مثلا سونگنے کی قوت کچھ جانوروں کی انسان کے مقابلے میں زیادہ ہے کچھ کی سماعت کی قوت تیز ہے کچھ کا دیکھنا انسان سے بڑھ کر پارفل ہے لیکن زبان کا استعمال اور بہترین استعمال اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو سکھایا ہے اس لئے ہمیں اس نعمت کی بطور خاص قدردانی کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت بھی لہذا آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے زبان کی حفاظت زبان کا تذکیہ نعمت جو بھی ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنَعَانِ النَّائِيمِ اور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا تو ہم سے اس نعمت کا بھی سوال کیا جانے والا ہے کہ ہم نے اس نعمت کا کیا استعمال کیا اس کو کس کام میں لگایا ہر نعمت کے استعمال کی طرح اس نعمت کے استعمال کے بھی دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک اچھا طریقہ درست طریقہ جو ہمارے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے اور دوسرا غلط طریقہ لیکن جب تک انسان کو معلوم نہ ہو کہ درست کیا ہے غلط کیا ہے اس وقت تک انسان اس نعمت سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو اس سلسلے میں پہلی یاد رکھنے کی بات تو یہ ہے کہ کہ ہماری زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے ایک حاضر باش نگران فوراً اس کو لکھ لیتا ہے ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ کہ یقیناً تم پر نگرانی کرنے والے ہیں جو معزز کاتب ہیں انسان جو کچھ کہتا ہے آہستہ یا زور سے یا کسی بھی زبان میں وہ سب لکھا جاتا ہے اور یہ لکھا ہوا قیامت کے دن صحیفوں کی شکل میں کھلی کتاب کی شکل میں انسان کے سامنے آ جائے گا اور اس وقت انسان کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادُرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَاهَا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا اس لکھے ہوئے نوشتے کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ ہی کوئی بڑی بات مگر ہر چیز کو لکھ لیا بعض باتیں ہم بے دھیانی میں زبان سے نکالتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا شاید کچھ بھی اثر نہ ہو نہیں ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ لکھا جائے گا اور پھر تولہ جائے گا گنا جائے گا اور اس کے مطابق جزا یا سزا بھی دی جائے گی اس لیے زبان کے معاملے میں بہت ہوشار ہونے کی اور بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم جس دن ان کے خلاف خود ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی یعنی آج یہ زبان جو ہمارے حق میں بولتی ہے اور ہم اسے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرتے ہیں قیامت کے دن یہی زبان اللہ کی مرضی کے مطابق بولے گی اور انسان کی خلاف گواہی دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کو یا تو جنت میں پہنچا سکتے ہیں یا جہنم میں بھی گرا سکتے ہیں حضرت ماز رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ماز اس زبان کو بند رکھ یعنی کم بولا کرو یا مراد یہ کہ بلا ضرورت مت بولو انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان سے نکلی ہوئے باتوں پر بھی پوچھ ہوگی یعنی ہماری گفتگو کا بھی حساب ہوگا آپ نے فرمایا ماز تیری ماں تجھے گم کرے جہنم میں موں کے بل یا ناک کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کیا چیز گرائے گی گویا سب سے زیادہ جو چیز انسان کو نقصان دینے والی ہے وہ انسان کی اپنی ہی زبان ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی کیونکہ انسان جب بولتا ہے تو اس کے اچھائی یا برائی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور بعض وقت انسان دنیا میں بھی اپنی ہی موں کی کہی ہوئی بات کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے سارے آزا زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرو اگر تم بگڑی یعنی تم نے غلط بیانی کی غلط بات کہی تو ہماری بھی پکڑ ہو جائے گی ہمیں بھی سزا بگتنا ہوگی اس لیے ہم میں سے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کے بارے میں خاص احتیاط سے کام لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا مندی کی بات کرتا ہے اور اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے موں سے کیا بات نکلی ہے اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اسے کئی درجے بلندی عطا فرماتا ہے اور بندہ اللہ کی ناراضگی کی بات کر دیتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا یعنی بے سوچے سمجھے بول دیتا ہے کوئی بات جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے تو اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف ان باتوں کی پکڑ ہو جو انسان جان بوجھ کر غلط کرتا ہے اندیشہ اس بات کا بھی ہے کہ انسان بے سوچے سمجھے بغیر دھیان دیئے جو غلط باتیں کرتا ہے ان کا بھی معاقصہ ہوگا کیونکہ قرآن پاک کی روح سے ہر بات لکھی جاتی ہے ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اور بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ بات حیران کن معلوم ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہے آخر مجھ سے نکلے ہوئے الفاظ کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ وہ انسان کو یا تو کسی بلند مقام پہ پہنچائیں یا اس کو ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرائیں تو بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے دراصل وہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے اس کی سوچ اس کے خیالات کا نچوڑ ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت کو نمائع کرتا ہے گویا انسان کے سارے عامال کا نچوڑ یا خلاصہ اس کی گفتگو میں ہوتا ہے عام طور پر جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی بولتے ہیں تو سوچ اور عمل یا فعل کے درمیان میں قول یا بول جو ہے وہ بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس لیے انسان کو اپنے خیالات اور اپنے عامال پر بھی نظر کی ضرورت ہے تاکہ انسان صحیح گفتگو کرے قرآن پاک میں مختلف انداز سے لوگوں کو اپنی گفتگو درست کرنے کا حکم دیا گیا کہیں کہا گیا قولو لناس حسنا لوگوں سے اچھی بات کہنا کہیں کہا گیا قولو قولا صدیدا لوگوں سے درست بات کہو کہیں قولا معروفہ کی بات کی گئی کہیں قولا لینن کی بات کی گئی کہ بھلی بات کرو نرمی سے بات کرو کیونکہ یہ زبان انسان کو یا تو کامیابی کی راہ پر ڈالتی ہے یا پھر زلیل و رسوہ کرتی ہے آئے دیکھتے ہیں کہ ہم کن لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور اس گفتگو میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں عموماً ہم تین طرح کے لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں اپنے سے بڑوں سے اپنے برابر والوں سے اور اپنے سے چھوٹے لوگوں سے جب ہم بڑوں سے بات کرتے ہیں تو کچھ محتاط ہو کر ہی کرتے ہیں برابر والوں سے ویسی کرتے ہیں جیسے وہ ہم سے کرتے ہیں لیکن امتحان ہوتا ہے جب ہم اپنے سے چھوٹوں سے بات کرتے ہیں خواہ وہ چھوٹے عمر میں چھوٹے ہوں یا مقام اور مرتبے میں ہوں یا مالی حیثیت میں چھوٹے ہوں یہاں آکر انسان کا سخت امتحان ہوتا ہے کہ انسان کا اصل اخلاق اور اصل کردار اور رویہ کیا ہے اب اگر اپنی گفتگو کا جائزہ لینا ہو کہ ہم کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں بھلی یا بری تو اس وقت اپنا حساب کیا کیجئے جب آپ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت آپ کا طریقہ کیا ہے کیا اس میں کہیں کوئی تحکیر کا پہلو تو نہیں کہیں ڈان ڈپٹ کا پہلو تو غالب نہیں کہیں بد اخلاقی کا انصر تو اس میں شامل نہیں اس لیے وقتاً فوقتاً اپنا حساب خود لیتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح اور تذکیہ کا کام کر سکیں اب ایک اہم چیز یہ ہے کہ پھر گفتگو کیا ہو یہاں آ کر ہم چند ایسی باتیں ڈسکس کرتے ہیں کہ جن کی طرف توجہ کر کے ہم اپنی گفتگو کو بہتر بنا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری گفتگو با مقصد ہونی چاہیے لا یعنی بیکار اور بات برائے بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ بولنا اس وقت چاہیے جب واقعی ضرورت ہو اور اس گفتگو سے کچھ نتیجہ بھی نکلتا ہو اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں سخت ناپسند ہیں بے مقصد گفتگو مال کو ضائع کرنا اور غیر ضروری سوالات لہذا ان تینوں چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر بے معنی بے مقصد گفتگو بے مقصد گفتگو میں مثلا کیا چیز آتی ہے بلا وجہ لوگوں کو ڈسکس کرتے رہنا مختلف واقعات کو بار بار دہراتے رہنا بلا ضرورت تفسرے کرنا لہذا ایسی تمام گفتگووں سے پرحیز کی ضرورت ہے کہ جس میں انسان کی گفتگو محض اس کے وقت کا زیاہ ہو پھر اسی طرح گفتگو ہمیشہ سچائی پر مبنی ہونی چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجتنبو قول الزور جھوٹی بات سے بچو اجتناب کرو پھر بات وہ کرے انسان جو اس کے عمل سے معافقت رکھتی ہو ایسا نہیں کہ کول اور فعل میں تضاد ہو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون مالا تفعلون قبر مقتن انداللہ ان تقولوا مالا تفعلون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک سخت غزبناک کرنے والی بات ہے کہ انسان وہ کہے جو وہ کرتا نہیں یعنی اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو قول اور فعل کا یہ تضاد منافقت کی علامت بھی ہوتی ہے اور خاص طور پر جب انسان دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور خود اس کام کو نہ کرے اسی طرح زبان سے کیا ہوئے وعدے اور قسموں کی پابندی بھی کرنی چاہیے پھر یہ کہ نیکی اور بھلائی کی بات کرنی چاہیے کیونکہ نیکی کی بات کرنا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے پاکیزہ بات صدقہ ہے کسی کو اچھا مشورہ دینا کسی کو اچھی نصیحت کرنا کسی کی خیرخواہی کی بات کرنا کسی کو انکرج کرنا دل جوئی کرنا کسی غمزدہ کا غم بھولانا کسی دکھی کا دکھ دور کرنا یہ تمام چیزیں صدقے میں شمار ہوتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صرف اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات کام کی نہیں یا درست نہیں تو اس سے بہترہ کہ انسان پھر خاموش ہی رہے پھر اسی طرح معقول بات کرنی چاہیے لوگوں سے سیدھی طرح بات کرنی چاہیے جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ قولو قولن صدیدہ درست بات کرو سیدھی بات کرو سٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے بات میں زوم آنی باتیں کرنا لگی لپٹی باتیں کرنا تانے دینا ایسا رویہ اختیار کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے یہ سب ناپسندیدہ باتوں میں سے ہے اسی طرح لوگوں سے اس طریقے پہ بات کرنی چاہیے جو بات ان کی سمجھ میں آنے والی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تو عصروا بشروا ولا تو نفروا لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو انہیں خوشخبری سناو اور انہیں نفرت نہ دلایا کرو یعنی ایسی باتیں نہ دلایا ان کو ایسی باتیں مت کرو جس سے ان کے دل میں غم پیدا ہو یا خوف پیدا ہو یا بیزاری کا انصر شامل ہو حوصلہ اور اس کی حمت بڑھیں اور وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے آئے اگر ہمارا مخاطب کوئی برا انسان بھی ہے تو بھی ہمیں اس بات کا حق نہیں کہ ہم برائی پر اتریں یا غلط انداز میں بات کریں مثلا فیرون کے پاس جب حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تو اللہ تعالی نے بطور خاص نصیحت فرمائی فَقُولَ عَلَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَا اللَّهُ يَتَذَكَّرُ او یخشا کہ دونوں جاؤ اس کے پاس اور اس سے نرمی سے بات کرو اب فیرون جیسا متکبر شخص لیکن اس سے گفتگو کیسے کرو نرمی سے بات کرو ہو سکتا ہے وہ نصیحت فکڑے اور ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈرے اور خاص طور پر جو دین کی تبلیغ کرنے والے اور مبلغین ہیں انہیں نرم انداز میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسروں تک آسانی سے بات پہنچائی جا سکے پھر اسی طرح اگر مخاطب عمر میں بڑا ہے تو عزت اور احترام غالب رہنا چاہیے خصوصا والدین عموماً بچے والدین کے سامنے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں لیکن قرآن پاک میں والدین کے لیے اوف تک کہنے کی اجازت نہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْهِمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ ان کو اوف تک نہ کہو اور ان کو جھڑک کے بات نہ کرو والی بات کرو احترام والی بات کرو یعنی خصوصی طور پر والدین کے ساتھ عدب اور احترام کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن افسوس یہ کہ آج کل بعض بچے والدین کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے اپنوں سے چھوٹوں سے بات کی جاتی ہیں یا بگڑ کر یا جھڑک کر یا ڈانٹ کر یا سختی سے یا چیخ چلا کر ایسے تمام طریقے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہیں اور ان سے بچنا چاہیے نوکروں کے ساتھ بات کرتے وقت ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اور ان سے اس زبان میں بات کرنی چاہیے کہ جس سے وہ بات اور کام کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں تحکمانہ لہجے میں بات کرنا تکبر سے بات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے سامنے تین بار بات دہرائے کرتے تھے جو بات جلدی نہ سمجھتے ہوں بعض وقت ہم اپنے سے چھوٹے یا ناسمجھ انسان سے بات کرتے ہیں تو تنگ پڑ جاتے ہیں کہ اس کو تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی اور ہر ایک کے سامنے اس کی برائی کرنے لگتے ہیں یہ بھی ایک ناپسند دیدہ رویہ ہے اگر کسی کو ایک بات سمجھ نہیں آتی تو پھر دوبارہ دہرا دینی چاہیے تیسری بار دہرا دینی چاہیے لیکن اس میں کبھی بھی تنگ نہیں ہونا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال رہا اس دوران آپ نے مجھے کبھی اوف تک نہیں کہا اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں نہ کیا یعنی وہ ان کی خدمت میں رہتے تھے لیکن آپ نے کبھی ان سے ایسی بات نہیں کی تھی جو اخلاق کے درجے سے کم تر ہو ایک اور جگہ پر آتا ہے ان کے ساتھ آسان بات کرو پھر اسی طرح بات مختصر اور جامع ہونی چاہیے دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں اوٹی تو جمع میں الکلم کہ مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ اپنے مو سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ تمہیں دو کان دیئے گئے ہیں اور ایک زبان یعنی بولو کم اور سنو زیادہ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اچھی گفتگو کے لیے اچھا لسنر ہونے کی ضرورت ہے اچھی طرح بات سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے جو لوگ دوسروں کے نہیں سنتے محض اپنی سناتے چلے جاتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو یا اس موضوع پر مزید کچھ سوالات ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی آپ نے جیسے انشاءت فرمایا کہ ضرور سے بولنا اور روڈوے بات کرنا ناپسندیدہ خرار دیا گیا ہے لیکن اگر کسی کا سپیکنگ اسٹائل ہی ایسا ہو جس میں اس کو مطلب عادتاً وہ ضرور سے بولتا ہو اور روڈوے ہو تو اس صورت میں کیا قرآن و حدیث انسان کے لیے کچھ پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان قدرتی طور پر یا اس کی خلقت ہی ایسی ہے کہ وہ اونچی آواز سے بولتا ہے لاؤڈلی بولتا ہے یا بعض وقت ایسے محول میں رہتا ہے جہاں سب ہی اونچی آواز میں بولتے ہیں تو اس کو عادت ہو جاتی ہے لیکن بہت اونچی آواز میں بات کرنا کچھ پسندیدہ نہیں ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اس لہجے میں بولے کہ جس سے دوسروں کو عذیت نہ ہو جی آپ پوچھئے خوشی اور غم کی مواقع میں انسان اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو اس میں کبھی لغ بول جاتا ہے تو اس میں خود کو کیسے ریمائنڈ کروائیں کہ احتدال کی راہ پر رہیں اب دیکھئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ضمیر جیسی چیز عطا کر رکھی ہے وہ اندر سے فوراں گھنٹی بچ جاتی ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا تو جب جب ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے آئندہ کے لئے توبہ کرتے ہوئے پھر اس چیز سے بچا جائے آپ نے کہا تھا لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کرو اس کو تھوڑا ایکسپین کر دیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخاطب کی طرف دیکھ کے بات کریں اس کی طرف متوجہ ہو کے بات کریں یہ نہیں کہ بات آپ کسی سے کر رہے ہیں اور دیکھ کسی اور طرف رہے ہیں ایسا کرنا بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے جی آپ بولے عادتاً زبان پر چڑے ہوئے غیر ماکول الفاظ لغویات میں آ جاتے ہیں جی ہاں اللہ بیکار بات کو کہتے ہیں کوشش کرنا چاہیے کہ تکیہ کلام بھی کم سے کم استعمال کیا جائے گفتگو میں مزاہ کا پہلو بھی پسندیدہ ہے جی ہاں اچھی گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر وقت سنجیدگی میں رہے اور سنجیدہ باتیں ہی کرتا رہے گفتگو کو ہلکا پھلکا بنایا جا سکتا ہے اس میں مزاہ کا پہلو پسندیدہ ہے لیکن اس میں جھوٹ کا انصر شامل نہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں مزاہ تھا آپ لوگوں کے سمجھ کے مطابق بات کرتے تھے مختلف قبائل کے لہجے میں بات کرتے تھے آسانی کے لئے ان کو سمجھانے کے لئے لیکن کبھی بھی جھوٹ کے قریب نہیں جاتے تھے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ